السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں اب تمامی حضرات خریش سے ہوں گے جیہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مفتی سلمان عزری کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ جسے سنیں آپ لوگ اور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں مفتی سلمان عزری کو لے کر کوٹ نے کیا کہا ہے عدالت نے کیا کہا ہے مفتی سلمان عزری کو لے کر کہ ان کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی ان کی رہائی کب ہوگی آج ہوگی کل ہوگی پرسوں ہوگی یا دس دن بعد ہوگی جو کہ شوشل میڈیا پر ایک میسیج بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس دن کے لئے پولیس ریمانڈ پر مفتی سلمان عزری کو بھیج دیا گیا ہے اور اس کی سچائی بھی آپ کو بتاؤں گا میں بتا دوں مفتی سلمان عزری صاحب جو کہ دس دن کے لئے پولیس ریمانڈ پر گئے ہیں یہ خبر بالکل ہی غلط ہے لیکن ہوا کیا تھا پورا معاملہ کل کوٹ میں آپ لوگوں کو میں بتا دوں میں آپ کو بتا دوں مفتی سلمان عزری صاحب جب کوٹ میں کل پیشی ہوئی اس کے بعد وہاں پر کوئی فیصلہ نہیں آیا وہاں پر جو ایٹی ایس یعنی کہ گجرات کی جو پولیس ہے اس نے نیالے سے یہ کہا کہ ہمیں دس دن کے لئے مفتی سلمان عزری صاحب کو اور ریمانڈ پر دے دیا جائے یعنی کہ مفتی سلمان عزری کو دس دن کے لئے پولیس ریمانڈ پر ایکسٹینڈ کر دیا جائے لیکن دوستو اگر ایسا ہوتا تو مفتی سلمان عزری صاحب کے لئے بہت پورا ہو سکتا تھا اور ہم سب مسلمانوں کے لئے بھی یہ بہت پورا یقیناً ہو جاتا لیکن دوستو ہمیں اور آپ کو بلکل پورا یقین ہے سچا یقین ہے کہ ہاں یہاں کی عدالتیں اور یہاں کا جو نیالے ہے وہ جو انصاف کرے گا وہ بلکل صحیح اور سچا کرے گا انشاءاللہ توارک وطالہ جو کہ مفتی سلمان عزری صاحب کی رہائی میں ہوگا تو دوستو جب ایٹی ایس نے دس دن کے لئے مفتی سلمان عزری صاحب کو پولیس ریمانڈ پر مانگا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کوٹ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم تمہیں دس دن کے لئے مفتی سلمان عزری کو پولیس ریمانڈ پر نہیں دے سکتے دوستو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے جو کہ ہر مسلمان کیلئے جی ہاں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں مفتی سلمان عزری صاحب کو ایک دن کی پولیس ریمانڈ کے لئے بھیج دیا گیا یعنی کہ کوٹ نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس ایک دن کا وقت ہے ایک دن کا ٹائم ہے مفتی سلمان عزری صاحب سے جو بھی پوچھتاش کرنا ہے جو بھی تمہیں جانچے کرنا ہے جو بھی تمہیں اس ویڈیو میں اس جو شیئر بولا ہے مفتی سلمان عزری صاحب نے اس میں تمہیں ایک دن کا ہم ٹائم دے رہے ہیں ایک دن کیلئے مفتی سلمان عزری صاحب کو ہم آپ کو دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کل فیصلہ کریں گے تو دوستو انشاءاللہ تبارک وطالہ اللہ نے چاہا تو مفتی سلمان عزری صاحب ریلیز ہو جائیں گے کمیٹ بوکس میں آپ لوگ آمین ضرور لکھیں اور میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو ہر اپ ڈیٹ دے رہا ہوں مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر اس لئے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے کے بعد ویل ایکن پہ کلک کر کے آل پہ ضرور کلک کر لیں کیونکہ دوستو مفتی سلمان عزری صاحب کی جو اپ ڈیٹ ہے جو نیوز ہے وہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا رہا ہوں دہی پر جو مفتی سلمان عزری صاحب کا ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں سے میسیج آیا ہے وہاں سے جو ٹویٹ ہوا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں پڑکے جی ہاں جہاں روز تو یہاں پر صاحب لکھا ہوا ہے یہ بارہ گھنٹے پہلے کا میسیج ہے یعنی کہ کل جب مفتی سلمان عزری صاحب کوٹ میں پیش ہوئے تھے اس کے بعد جو فیصلہ آیا اس کے بعد مفتی سلمان عزری کے ایکس اکاؤنٹ سے یوٹیوٹ ہوا تھا یہاں پر کیا لکھا یہاں پر لکھا ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو ایک دن کے لیے پولیس ریمانٹ پر اور بھیج دیا گیا ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ تبارک پتالہ اب مفتی سلمان عزری صاحب کی جل سے جل رہائی ہو جائے گی اور آج انشاءاللہ تبارک پتالہ وہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے اللہ نے چاہاں تو آپ لوگ کمیٹ ووکس میں آمین ضرور لکھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے پاس بھی پہنچا دیں جو یہ جھوٹی خبریں فیلا رہے ہیں جو کہ مفتی سلمان عزری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دستین کیلئے پولیس ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے جہاں دوستو مفتی سلمان عزری کی پکڑے جانے کی کہیں نہ کہیں کچھ یوٹیوبروں کی بھی گلتی ہے یعنی کہ کچھ یوٹیوبر کیا کرتے ہیں اپنے تھمنل پر الٹا سیرہ لکھتے ہیں اور مفتی سلمان عزری جو بیان کرتے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کٹ کر کے شورٹ میں بنا کے ایسے بیان ڈال دیتے ہیں جو کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھڑکاؤ بیان ہے لیکن دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کے خلاب بھی کاربائی ہونی چاہیے تھی جہاں دوستو تو مفتی سلمان عزری صاحب کی تقریریں اپلوڈ کر کے بیانات اپلوڈ کر کے پیسے تو کمار رہے ہیں لیکن ان کی عزت سے کیوں کھلوار کر رہے ہو ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس اس طرح سے کٹ پیسٹ کر کے الٹا سیدھا ٹائٹر اور تھمنل لکھ کے ان کی عزت کے ساتھ کیوں کھل رہے ہو جیہاں دوستو اسی طرح سے مفتی سلمان عزری صاحب بیان کر رہے تھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد کسی نے دس پندرہ سیکنڈ کا ویڈیو کٹ کر کے شیئر کر دیا پھر کیا ہوتا ہندو لوگوں کے پاس جب وہ ویڈیو پہنچا تو کچھ لوگوں نے اس کو شیئر کیا اپنے انسٹاگرام ٹیوٹر اور فیس بک وغیرہ پر شیئر کرنے کے بعد دوستو اس پر یہ لکھا کہ مفتی سلمان عزری صاحب جو ہیں وہ ہندووں کے لیے بات کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جب وہ پورا ویڈیو دیکھا گیا جو کہ مفتی سلمان عزری صاحب وہاں پر بیان کر رہے تھے وہ پورا ویڈیو جو ہم نے دیکھا تو ہمیں پوری طرح سے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ مفتی سلمان عزری صاحب کنی ہندووں کے لیے نہیں بول لے تھے کسی دھرم کے لیے نہیں بول لے تھے بلکہ جو اس وقت فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو کاتا جا رہا ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کس کے ذریعے جو کہ وہاں کے جیوز ہیں یہودی ہیں اور اسرائیلی جو فلسطین پر اس وقت بمبرسا رہی ہے دوستو اسی کے خلاف مفتی سلمان عزری صاحب بول لہے تھے اس کے بعد دوستو جب پورا بیان ہوا تو آخر میں مفتی سلمان عزری صاحب نے ایک شیر پڑا کیونکہ دوستو مفتی سلمان عزری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسلام مٹ نہیں سکتا یہ جتنے بھی یہودی چاہیں اسرائیلی چاہیں کہ اسلام کو مٹا دیں اسلام نہیں مٹ سکتا اگر اسلام کو مٹنا ہی تھا تو وہ کربلا میں مٹ جاتا اسلام کو مٹنا ہی تھا تو تو جنگ بدر میں تین سو تیرہ نے ہزاروں پر کیسے کابو کیا اسی وقت مٹ جاتا لیکن اسلام کی یہ فطرت ہے کہ اسلام کو جتنا ہی تم دباؤگے اتنا ہی یہ اُبھرتا چلا جائے گا اور یقیناً آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے یوروب میں الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ اسلام فیل رہا ہے کمیڈ میں آپ لوگ ماشاءاللہ سبحاناللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں پورے یوروب میں الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ اسلام فیلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل آج سے نہیں بلکہ لگ بگ چار مہینے ہو چکے ہیں چار مہینے سے چھوٹے سے گازہ چھوٹے سے فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوستو وہ ایمان والوں کی طاقت ہے وہ انہیں نہیں چھین سکتے جیہاں دوستو ایمان الحمدللہ بہت سارے ویڈیوز تو ہم نے اس طرح کے دیکھے کہ یہودی لوگ گازہ کے لوگوں پر گازہ کے رہنے والے لوگوں پر یعنی کی فلسطینیوں پر اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں انہیں ننگا کر کے ان پر کھولتا ہوا تیل ڈال رہے ہیں ان کے پیٹ میں سریعہ بھوک رہے ہیں ان کی آنکھیں نکال رہے ہیں دوستو اس طرح کے ویڈیو جو ہم سے دیکھیں نہیں جاتے لیکن اس کے بعد بھی دوستو ان کی زبان پر کیا تھا ان کی زبان پر یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیہاں دوستو یہ ہے اسلام کی شان یہ ہے اسلام کی شان آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام اتنا سستہ ہے اسلام ایمان اتنا سستہ ہے نہیں دوستو اسلام میں بہت سارے امتحانات بھی ہیں بڑے بڑے امتحانوں سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا جیہاں دوستو آپ نہیں جانتے حضرت بلال پر کس طرح سے ظلم کیا گیا حضرت بلال کی پیٹ پر کس طرح سے گرم گرم پتھر رکھے گئے حضرت بلال کو کس طرح سے گرم ریگستان میں ننگا لٹالا گیا آپ نہیں جانتے حضرت بلال پر اس کے مالک نے کس طرح سے ظلم کیا جیہاں دوستو آپ نہیں جانتے کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا آیا ہے لیکن الحمدللہ اسلام کو کوئی نہیں مٹا پایا ابو جہل آیا کتنا ظلم کیا نہیں مٹا پایا فرعون آیا کتنا ظلم کیا کیا اسلام مٹا نہیں دوستو اسلام نہیں مٹا کیونکہ نمرود بھی آیا تھا اس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے تھے اور فرعون بھی آیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے جو کہ فرعون کا خاتمہ ہو گیا اور یقین ہے ہمیں کہ جو وقت کے فرعون ہیں وقت کے فرعون آج اس وقت جو ہے ظلم کر رہے ہیں ان کے لئے بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کی طرح کسی بندے کو بھیجے گا اور یقینا ان کا خاتمہ ہوگا اور الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت کوئی بندہ اگر تحفظ ناموں سے رسالت کی بات کر رہا تھا تو ان کا نام تھا مفتی سلمان ازہری میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں کے لوگ پوری طرح سے جانتے ہیں جو تحفظ ناموں سے رسالت کیلئے بولے گا یعنی کہ وہ پوری طرح سے یہاں کی جنتہ یہاں کا جو پرشاسن ہے یہاں کی سرکار ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ یہ پکہ اور سچا مسلمان ہے جو نبی کے لئے اپنی جان کو قربان کر رہا جو نبی کے لئے اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے تیار ہے تو یقیناً یہ سچا مسلمان ہے اور ایک مسلمان کے آگے ایک ہزار لوگ فیل ہیں یعنی کہ ایک ہزار کے لئے ایک مسلمان ہی یہ کافی ہے اس لئے دوستو یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں کے پولیس پرشاسن کیا کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتی ہے تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کو جاگرک نہ کر سکیں لیکن الحمدللہ آج گھر گھر مسلمان پڑا لکھا ہے سمجھداد ہے یقیناً وہ سمجھ چکا ہے کہ پورا معاملہ کیا ہو رہا ہے اس بقت اسی طرح سے دوستو آج سے دو سال پہلے مفتیق کمرگنی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لئے بولے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لئے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم احتجاج کریں گے یہاں کی سرکار سے کہیں گے کہ ایسے لوگوں کا مو بند کیا جائے لیکن دوستو ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھ بھی یہ ہوا گجرات ایٹیس نے ان کو بھی اٹھا لیا اور انہیں قید کر لیا گیا جی ہاں دوستو اسی طرح سے ہمارے بڑے بڑے علمائی دین کو اس طرح سے اٹھا لیا جا رہا ہے اور بہن پر آپ کو بتا دوں اس وقت مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو لوگ بھی کچھ مفتی سلمان عزری صاحب کے سپورٹ میں ہیں خاص کر کچھ پنڈت بھی مفتی سلمان عزری صاحب کا کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں میں نے بقاعدہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور آپ بھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح سے مفتی سلمان عزری کا سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ایسے ہی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بہت تگڑا دھوکہ کھایا ہے اس لیے یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہاں مسلمان بلکل حق پر ہے اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے کیونکہ دوستو مسلمان کو آج سے نہیں بلکہ فلسطین میں تو پچھتر سالوں سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور پورا فلسطین اسرائیلیوں نے چھین لیا اور اب وہ مسجد اقصہ کو چھیننا چاہ رہے ہیں مسجد اقصہ کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہ رہے ہیں جیہاں دوستو وہاں کا ایک بچہ بچہ اس طرح کا جذبہ رکھتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام پر ہر وقت تیار رہتا ہے ہر وقت ان کے گھروں میں کفن تیار رہتے ہیں نہ جانے کس وقت بمباری ہو جائے اور کس وقت ہماری جانے چلی جائے جیہاں دوستو وہ ہیں پکے اور سچے مسلمان اور آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف موبائل میں ویڈیوز دیکھ دیکھ کر موبائل میں ریلز دیکھ دیکھ کر موبائل میں مجرہ بنا بنا کر بس اسی میں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں تو دوستو آپ سے گزاری سے آپ لوگ پڑھائی لکھائی کریں آپ لوگ جاگ رکھ منیں اور اپنے رہنماؤں کے لیے مدد کریں جو اس وقت جیل میں ہیں بہت سارے ایسے بے قصور مسلمان ہیں جو جیل کی ہوا کار رہے ہیں جیل میں قید ہیں جیل دوستو تو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے فلسطین کے مسلمان ہو چاہے ہندوستان کے مسلمان ہو جہاں بھی دنیا میں مسلمان ہیں مولا تو مسلمانوں کی حفاظت فرمائے کمنٹ بوکس میں آپ لوگ آمین لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ تبارک وطالعہ ہم تمام مومنین کی حفاظت فرمائے ہم تمام مومنین کا دوسرے دسموں پر گلوہ عطا فرمائے ہم مسلمانوں کی جیت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ